ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں بہت سے موڈلز ہم نے پڑھے تھے جو آج زیادہ جو چلتا ہے اس فلود موزیک موڈل اس فلود موزیک موڈل اس نے دو سائنٹسٹس سنگر اور نکولسن دو سائنٹسٹس تھے جنہوں نے یہ موڈل دیا تھا 1972 نے کب 1972 نے شباش it is the most recent model it is بیومیمبرین کا سب سے recent model یہ ہے اور زیادہ یہی مانا جاتا ہے اس موڈل کی مطابق پلازما میمبرین it is not solid یہ کہتا ہے پلازما میمبرین it is not solid solid یہ نہیں ہے then what is it it is a coci fluid it is a coci fluid coci fluid اور یہ پروٹینز اس میں جو ہیں these پروٹینز they are just like like icebergs they are just like icebergs in a sea of lipids lipids کا ایک سی ہوتا ہے اس میں پروٹینز ہوتے ہیں just like icebergs اور جو lipids جو ہیں lipids and proteins not uniformly arranged uniformly arranged نہیں ہیں بلکہ وہ ایک موزیک کی شکل میں کس طرح ہیں ایک موزیک کی شکل میں مان لو these are پروٹین مالیکیولز یہ lipid possible lipid by layer اس کے بیچ میں کچھ پروٹینز ہوتے ہیں اس طرح یعنی پورا جو یہ ہے ان کو یہ کہتا ہے a sea the sea ایک سی جیسا مان لو of fats of these lipids بیچ میں یہ these are icebergs these are icebergs شباش تو quasi fluid nature ہمیں کیسے پتا چلتا ہے it is it is known by it is characters by how کون سے characters ہیں اس میں کون سے properties ہیں مثال کے طور پر first property it is quick repair quick repair ہوتا ہے شباش بلکہ it has a dynamic nature it is a dynamic nature it has ability to fuse fuse ہو سکتا ہے it can expand it can contract it can grow during cell division grow during this growth اچھا it shows secretion it has endocytosis it shows formation of intercellular junctions یہ تمام چیزیں جو ہے جو characters ہیں جو properties ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے it has a caucy fluid nature it is not a solid یہ phospholipides which are present in the plasma membrane they are amphipathic phospholipides کیا ہیں amphipathic amphipathic کیا ہوا they have two ends ان میں دو ends ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں hydrophilic ends شباش ایک کو کہتے ہیں hydrophobic ends ایک end کو کہا جاتا ہے hydrophilic end ایک کو کہا جاتا ہے hydrophobic end تو یہ hydrophilic اور hydrophobic ends یہ ہم کس کو کہیں مثال کے طور پر جو head head is hydrophobic head is hydrophobic that is towards the outer side مثال کے طور پر یہ ہے یہ outer side ہے this is head this is hydrophobic this is hydrophobic اور جو hydrophilic ہے this tail tail is towards the inner side اندر کی side ہے it is hydrophilic it is hydrophilic اب یہ hydrophilic ہونا یا hydrophobic ہونا it forms a water resistant barrier it forms a water resistant barrier یہ ہم کہیں گے یہ موڈل دیا تھا کس نے سنگر ان نکول سنگر اب اس کے علاوہ اس میں پروٹین ہوتی ہیں ابھی میں نے بتایا پروٹین چونکہ پروٹین جو پلازمہ میمبرین ہے دیٹ اور انٹیگرل پروٹین یہ اندر ہیں انٹیگرل پروٹین باہر جو سرپیس پر ہوتے ہیں دیئر آر ریسپٹر پروٹین کچھ پروٹین جس میں ہوتی ہیں جن کو ہم پرمی کہتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے پرمی 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 جو ہیں ریکگنیز وہ کس لئے ہیں فور ریکگنیشن جو ہے جو اپنا مولیکل ہوتا ہے اس کو سیلف کہتے ہیں جو پرمی پرٹیکل ہوتا ہے اس کو نان سیلف کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دیز آلسو ہیلپ ان بائنڈنگ پرمی سیبرمی ایگز کی بائنڈنگ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سیتو بارگر سیتو سیٹو بائنڈنگ سیتو پلازم دیکھ تھا وہ سیتو پلازم جلی لائک سبسٹرن سے سیمی فلیود ہے جلی لائک سیمی فلیود گرام ماس جرم ماس آب دا پروٹو پلازم ایکسکلوڈن نیوکلیس چونکہ ہم نے نیوکلیس اور سائٹو پلازم کا پڑھا تھا یہ پورے کو پوری کو ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں نیوکلیس کو چھوڑ دو نیوکلیس کے باہر جو بھی ہے اس میٹیریال انسائیڈ دا پلازم ہمیں مرین اس کو ہم کہیں گے سائٹو پلازم تو اس میں تین کپوننٹس مین ہوتی ہیں there is سائٹو پلازمک میٹرکس وہاں ہوتا ہے سائٹو پلازمک میٹرکس سائٹو پلازمک میٹرکس یہ کلیر فلیود پارٹ ہوتا ہے یہ کلیر فلیود پارٹ ہوتا ہے سائٹو پلازم کا جو دو سٹیٹس میں پریزنٹ ہوگا سول اینڈ جل سول اینڈ جل اب سول کو ہم پلازمہ سول بھی کہتے ہیں پلازمو سول بھی کہا جاتا ہے جل کو پلازمو جل بھی کہا جاتا ہے پلازمو سول پلازمو جل پلازمو جل جو ہے it is internal part it is internal part شباش تو پلازمو سول جو ہے it is below پلازمہ میمیرین it is below پلازمہ میمیرین اس کو ایکٹو پلازم کہا جاتا ہے جبکہ پلازمو جل کو انڈو پلازم کہا جاتا ہے انڈو پلازم کہا جاتا ہے اس کا میٹرکس جو ہے میٹرکس has about 90% of water 90% اس میں water ہوتا ہے لہٰذا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں it is a solution it is crystal colloidal complex یہ water میں کیا بناتا ہے crystal colloidal complex جس میں مختلف سارے جس میں کچھ chemicals ہوتے ہیں in true solution true solution کس کو کہیں گے that is a homogenous solution جس میں solute particles بلکل چھوٹے ہوں گے ان کا diameter ہوتا ہے one nanometer solute particles جو ہوتے ہیں ان کا diameter ہو کر کتنا one nanometer لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں solute particles they are small of molecular dimensions molecular dimensions یہ particles اگر ہم دیکھیں چونکہ یہ ہمیں electron microscope میں بھی powerful microscope میں بھی نظر نہیں آتی ہیں مثال کے طور پر آپ لے لو sodium chloride in water pany mid of salt ڈالو it is a true solution جبکہ دوسرے جو ہیں present ہوتے ہیں they are as colloidal solution they are evenly suspended in this cell مثلا منرلز ہیں sugars ہیں amino acids ہیں transfer RNA nucleotides ہیں vitamins ہیں proteins ہیں enzymes وگرہ اس میں موجود ہیں تو دوسرا پارٹ جو ہے that is cell organelles چونکہ سائٹو پلازم میں بہت سب سیلولر سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کے جن کے اپنی morphological characters ہوتے ہیں اپنی morphological forms ہوتی ہیں اپنی definite functions ہوتے ہیں مثلا mitochondria ہے lysosomes ہیں گولگی apparatus وگرہ ہے ان سب کو کہیں گے these are cell organelles third there is cell inclusions cell inclusions inclusions میں کیا ہے there are cytoplasmic inclusions they may contain nutrients they may contain glycogen granules they may contain lipid droplets یعنی cytoplasmic inclusions کیا کیا ہے these are nutrients glycogen granules lipid droplets اس کے علاوہ non-living substances یہ non-living substances ہیں جو کوئی metabolic activity نہیں کرتے ہیں کوئی metabolic activity نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی membrane وہ کوئی membrane bound نہیں ہوتی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں it was about cytoplasm nucleus کے باہر اور plasm membrane کے اندر جو بھی material ہے اس کو cytoplasm کہا جائے گا پھر ہم نے cytoplasm میں ایک matrix پڑھا soul اور جل پڑھا اور پیچ میں کچھ cell organelles جو اس میں موجود ہوتی ہیں چاہی mitochondria ہو چاہے گولگی complex لائبوس وغیرہ موجود ہو اس کے علاوہ ہم لے پڑی کچھ cell inclusion inclusion میں ہم کچھ cytoplasmic inclusion لیتے ہیں مثلا nutrients ہوگا glycogen granules ہوں گے یا lipid drop وغیرہ ہوں گے اور ان کا یہ ہے کہ these are non-living substances لہٰذا یہ کوئی metabolic activities وغیرہ میں حصہ نہیں دیتے ہیں thank you اللہ حافظ کل ہم انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے that is ہم کوئی membrane پڑھیں گے یا دوسرے organelles جو ہیں ان کو continue کریں گے thank you اللہ حافظ